کشان بھائیو نوستکار اس میں بسند کارم گننی کی بوائی کا بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے اس میں اگر گننی کی بوائی کر دی جائے ایک تس مائش تک تو بہت اچھا جمعہ اور بہت اچھی اوپز پرابت کی جا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کشان بھائی ہمارے جہاں پہلے تین آنکھوں سے گننی کی بوائی کرتے تھے اب ایک آنکھ سے گننی کی بوائی کرتے ہیں اور گننہ بنی کے بعد اگر بلوئی مٹی ہے تو اس میں ہلکا پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرنچ میں بہت ہلکا پانی لگا گیا ہے اور گننے کی جو بوائی کی جا رہی ہے اس میں یہ دھیان رکھا جا رہا ہے کہ جو ٹکڑے ہیں گننے کے ٹکڑے وہ اوپر نیچے نہ ڈالے جائے ہیں بلکہ ان کے بیچ میں دس سنٹی میٹر دس سنٹی میٹر کی دوری رکھی جائے اور اگر ایک آنکھ کے ٹکڑے کی بوائی کی جا رہی ہے تو اس کی دوری کم سے کم ایک فٹ کی رکھی جائے تب اچھا اتبادن لیا جا سکتا ہے اگر دو لائنوں میں بوائی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بیچ میں رز نکلی ہوئی ہے اس رز کو ہم پاوری سے برابر کر دیتے ہیں اس کے بعد مٹی جتنی آ سکتا ہے اتنی آ جاتی ہے بیچ کا بغیر سودھن کے بھی بیچ کی بوائی نہ کی جائے ٹرنچ گہری کی گئے ٹرنچ اتھلی ٹرنچ سے فائدہ نہیں ہے کسانوائیوں کو اگر دو لائن میں آپ بوائی کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی ٹیل رنگ اس کے اتنی ہوئی ہے اتنی بڑھیا بیانت ہے کہ ایک میٹر میں اٹھارہ سے بیس گننے ابھی سے اس میں تیار ہو گئے ہیں بوائی کے سمیے ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ آمنے سامنے گننے کے ٹکڑے دو لائن میں رہ جائے یہ دیکھیں ایک آنکھ سے بویا گیا یہ پلات ہے کتنا سندر پلات ہے لوگوں کو دوساز نہیں ہوتا ہے کہ ایک آنکھ سے اتنا اچھا گننہ پیدا کیا جا سکتا ہے پہلے لوگ پالی بیگ میں گننے کو گاتے تھے جب ٹرنچ بیدن سے آپ گننہ بہتے ہیں اس سا فصلے بھی گوین پرکار کے آپ لے سکتے ہیں یہاں دیکھ لیں دھنیا اور چینے کی کھیتی گننے کے ساتھ کی گئی ساڑھے چار فٹ کی دوری ہے گننے کی دو لائنوں کے بیچ میں اور اس کو بھی سنگل برڈ سے بویا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لیشن کی کھیتی گننے کے ساتھ کی گئی ہے یعنی آپ کئی فصلے اگر ٹرنچ بید سے گننے کی بہائی کرتے ہیں کئی فصلے ساتھ ملے سکتے ہیں یہ ایک نیا میتھرڈ یہاں پر دکھائے گیا ہے اس میتھرڈ میں گننے کی لائنوں کی جو بیچ کی دوری ہے وہ چار فٹ نہ رکھ کر کے بلکہ پانچ فٹ کی دوری ہے اور اس کے بعد جو دو لائنیں ہیں ان کی دوری آپس میں ڈھائی فٹ کی ہے تو جو ڈھائی فٹ کی دوری ہے اس میں ہم مائنوال کلٹیویشن انٹرکلچر آپریشن جو اس کا نیرائی گڑائی ہے اس کو کر لیتے ہیں اور جو پانچ فٹ کی دوری ہے اس میں بہت ہی آسانی سے بڑے ٹریکٹر چھوٹے ٹریکٹر سے ہم گڑائی کر سکتے ہیں اس گننے میں یہ فائدہ ہے کہ گننے کی جو سنکھیا ہے پودھوں کی سنکھیا ہے وہ کافی اچھی ہے جب یہ گننہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو باندھنے میں بھی بہت آسان ہوگا اور چونکہ دو لائنیں کے اول ڈھائی فٹ کی دوری پر ہیں تو جب ہمائیں تیز چلتے ہیں اگست کے مہینے میں اور لاسٹ جولائی میں اگر ہم پانچ فٹ کی دوری رکھتے ہوں اس میں گننے کو باندھنا مسکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ڈھائی فٹ کی دوری جو یہاں پر یوز کی گئی ہے پیر ڈرو اس کو بولتے ہیں یعنی دھوری پکتی ویدھی ایک لائن کے بیچ میں دو لائنوں کے بیچ کی دوری پانچ فٹ پانچ فٹ کے بعد دھائی فٹ کی دوری اور پھر پانچ فٹ کی دوری اور پھر دھائی فٹ کی دوری پر گننے کی بہائی کی جو بہت اچھا ٹلڑنگ ہے بہت اچھا جامنیشن ہے پودھوں کے بیچ میں آپس میں کوئی پرتس پردہ نہیں ہے نیسل اسٹیج میں اور جیسے پودھیں بڑے ہوتے جائیں گے دھائی فٹ کی دوری میں اتنی مٹی ہوتی کہ اس کو چڑھایا بھی جا سکتا ہے اور دو طرف سے دونوں لائنوں کا کلٹیویشن بڑے ٹریکٹوں سے چھوٹے ٹریکٹوں سے کر کے بہت اچھے طریقے سے فضل کی دیکھ رہے کی جا سکتی کسان بھائیوں کو بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ جس خیت میں ٹرنچ برس سے گننے کی بہائی کرنی ہو گہری جتائی اس کی کریں اور دو آنکھ کی ٹکڑوں کا پریوک کریں بیج ہم نے کئی بار کہا ہے بیج سوست پریوک کریں وزن بھی یوچ کریں ایک گرنے کا وزن ڈیڑھ سے دو کلو گرام ہوں ایسے بیج کا چین کریں اور بیج کا جو گرنے کا جو اوپری حصہ ہے اس کی بہائی کریں نیچے کی حصے ہی اٹھا دیں دھرنے بعد چاہیں دے بھارت